بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس میں آپ کا ٹیچر کاشف رضا آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ائر کیمسٹری کے تھرڈ چپٹر کے ٹاپک ڈیفیوزن اینڈ افیوزن اور گراہمز لا آف ڈیفیوزن کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ڈیفیوزن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کانٹینر میں اکسیجن ہو سپورس کیا کہ ہمارے پاس ایک کانٹینر ہے اس میں ہم نے اکسیجن گیس جو ہے وہ ڈالی ہوئی اکسیجن گیس ڈالی ہوئی ہے ہم اس کے اندر ہائیڈروجن کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں پہلے ہم نے ڈالا ہوا تھا اس کے اندر اکسیجن کو ایک مول ہم نے اکسیجن کا لیا اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ایک مول جو ہے وہ ہائیڈروجن کا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ایک مول ہم نے وہ ایڈ کر دیا کس کا ہائیڈروجن کا اب یہ دونوں گیسز آپس میں ہو جائیں گے انٹر مکس ٹھیک ہے اگر ہم ڈیفرنٹ گیسز کو ایک ہی کانٹینر میں ہم ڈال دیتے ہیں تو گیسز کیا کرتی ہیں آپس میں انٹر مکس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا انٹر مکس ہونے کا جو پروسس ہے وہ کہلاتا ہے ڈیفیوزن تو ڈیفیوزن کیا ہو گیا تو ڈیفیوزن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بنے گی دی پروسس آف انٹر مینگلنگ یا اسے ہم کہیں گے انٹر مکسنگ آف ٹو آر مور گیسز ٹو فارم ہومو جینیس مکچر ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ گیسز کا آپس میں انٹر مکس ہو کے ہومو جینیس مکچر بنانے کا جو پروسس ہے that process is set to be a diffusion یعنی کہ diffusion جو ہے it is only of انٹر مکسنگ of the gases کہ یہ صرف اور صرف gases کے انٹر مکس ہونے کا پروسس ہے تو اس کے اگزیمپل میں آئے گا کمرے میں خوشبو کا پھیل جانا جب کوئی آدمی جو ہے وہ خوشبو لگا کے روم کے اندر انٹر ہو تو پورے کمرے میں خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے یہ خوشبو کا پھیلنا بھی کیا ہے diffusion ہے ٹھیک ہو گیا تو diffusion ہو گیا انٹر مکسنگ پروپرٹی آف ٹو آر مور گیسز ٹو فارم دی ہومو جینیس مکچر اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس جو ہے نا مثلا یہ کونٹینر ہے اس کونٹینر کی اندر ہم نے ایک گیس ڈال دیا ٹھیک ہے کونٹینر کی اندر ہم نے گیس ڈال دی اب inside the کونٹینر گیس کا پریشر کیا ہے زیادہ ہے فرض کیا کہ اس کونٹینر میں چھوٹے چھوٹے پورز ہیں اب کیا ہوگا کہ گیس کے مالیکولز ان پورز کے ذریعے سے ایک ایک کر کے نکلتے رہیں گے ٹھیک ہے تو گیس کے مالیکولز کا کونٹینر کے پورز میں سے ایک ایک کر کے نکلتے رہنے کا جو پروسس ہے it is set to be a effusion تو effusion جو ہے وہ کیا ہو گیا a skipping of gas molecules from higher pressure towards lower pressure through small pores one by one ٹھیک ہے کہ گیس کے مالیکولز کا high pressure سے low pressure کی طرف منتقل ہونا through a small pores of a container one by one a set to be a effusion kitchen میں گیس کے چولے کی جو ہے وہ smell آتی رہتی ہے کیونکہ گیس کا جو چولہ ہوتا ہے اس میں end پہ لگی ہوتی ہے nozzle inside the pipe گیس کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے molecules ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیچ میں سے نکلتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور tire میں سے ہوا کا نکلنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ tire میں ہوا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ inside the tire pressure جو ہے وہ air کا زیادہ ہوتا ہے tube میں جو ہے وہ small pores ہوتے ہیں وہ molecules ایک ایک کر کے بیچ میں سے نکلتے رہتے ہیں تو یہ process کہلائے گا کیا effusion جو ہے وہ کہلائے گا ٹھیک ہو گیا تو defusion کیا ہو گیا gases کی intermixing اور effusion کیا ہو گیا gas کے molecules کا high pressure سے low pressure کی طرف منتقل ہونا through a small pores of a container is set to be a effusion اب ہم اسی سے مضلقہ ایک لا پڑھیں گے وہ ہے graham's law of diffusion یہ ہے جی graham's law of diffusion تو graham's law of diffusion یہ ہے بھی کہ کسی بھی gas کا جو rate of diffusion یا effusion ہوتا ہے اس gas کی density کے square root کے inversely proportional ہوتا ہے at a constant temperature and pressure تو کیا بنے گی اس کی statement کے the rate of diffusion diffusion اور effusion is inversely proportional to the to the square root of the density of the gas اگر اگر temperature اور pressure کو constant رکھا جائے تو کسی بھی gas کا جو rate of diffusion ہوتا ہے یا effusion ہوتا ہے وہ اس gas کی density کے square root کے inversely proportional ہوتا ہے اس کو ہم ذرا mathematical لکھ لیتے ہیں کہ rate of diffusion جو ہے it will be inversely proportional to the square root of the density of the gas at a constant temperature and pressure ٹھیک ہے تو جتنی gas کی جو ہے وہ density زیادہ ہوگی اس gas کا rate of diffusion جو ہے وہ اتنا ہی وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب فرس کیا gas 1 کے لیے ہم کریں گے R1 اور D1 ہو جائے گا اس کا proportionality ختم کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا K over D1 اس کا square root ہو گیا K کی value یہاں سے کیا نکلے گی R1 into D1 اس کا square root یہ equation A ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا gas second کے لیے جو ہے R2 will be inversely proportional to the square root of the density of the second gas اس کی proportionality ختم کریں گے K over D2 اس کا square root آ گیا K برابر کس کے ہو جائے R2 into D2 اس کا square root یہ B equation ہوگی ٹھیک ہے اب ان دونوں کو A اور B کو ہم compare کر لیتے کہ یہ sides برابر ہیں تو یہ والی بھی برابر ہوں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بنے گا R1 into D1 اس کا square root برابر ہو جائے R2 into D2 اس کا square root R ایک side پہ کر لیتے R1 over R2 برابر کس کے ہو جائے D2 over D1 اس کا square root ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا ہے کہ density وہ ایک side پہ کر لی اور rate of diffusion ہے اس کو ایک side پہ کر لی ہے ٹھیک ہے اب replace کر دیں density کو molar mass سے یعنی کہ آپ کے پاس کیا آئے گا R1 R2 برابر کس کے ہوگا M2 over M1 تو یہ آپ کے پاس بن گیا کیا graham's law of diffusion تو graham's law of diffusion کیا ہے کہ کسی بھی gas کا جو rate of diffusion ہے یا effusion ہے وہ اس gas کی density کے square root کے inversely proportional ہوتا ہے اب اس equation سے ایک short question بنتا ہوتا ہے وہ short question یہ ہے کہ lighter gases diffuse more rapidly as compared to the heavier gases justify it lighter gases defuse more rapidly than heavier gases justify it ٹھیک ہے نہیں کہ lighter gases ہوتی ہیں جن کا molar mass کم ہوتا ہے ان کا rate of diffusion زیادہ ہوتا ہے as compared to heavier gases justified تو آپ نے یہ equation لکھنی ہے کہ according to this equation the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the molar of its molar mass کہ جتنا molar mass زیادہ ہوگا rate of diffusion کم ہوگا اور جتنا molar mass کم ہے rate of جتنا molar mass زیادہ ہوگا rate of diffusion جتنا molar mass کم ہے rate of diffusion اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا یہ آپ کے پاس کیا آگیا graham law of diffusion تو آج کے ہمارے لیکچر میں اتنا ہی تھا نیکسٹ میں اس کی ڈیمونسٹریشن اور اس سے متلکہ نیمریکلز کی کیلکولیشن کریں گے اس وقت تک اللہ حافظ